دوہزار تیرہ میں راحل گاندھی کو بڑی امیدوں کے ساتھ کانگریس کا اپادہکش بنایا گیا اور اس امید کے ساتھ کی جلد ہی وہ کانگریس کی کمان پوری تیرے سنبھال لیں گے لیکن ان چار سالوں میں راحل گاندھی کانگریس اپادہکش تو نہیں بن پائے لیکن تیکھے سوالوں کے گھیرے میں وہ ضرور آ گئے ایک کے بعد ایک چناوی ہار نے راحل کی لیڈرشپ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور یہ سوال باہر سے نہیں بلکہ پارٹی کے اندر سے ہی اٹھ رہے ہیں سوال یہ کہ کیا راحل گاندھی فیل ہو گئے ہیں اور اسی پر ہے ہمارا آج کا اجن رہا تو یوپی اور اتراخن میں ملی بڑی ہار اور منپور اور گوہ میں بڑی پارٹی ہونے کے باوجود سرکار نہ بنا پانے کی وجہ سے اب کانگریس میں بوال ہے اب کانگریس کے اندر سے ہی کانگریس اپادہکش راحل گاندھی کے نترت اوپر سوال اٹھ رہے ہیں تمام بڑے نیتہ دبے سر میں ہی سہی لیکن راحل گاندھی کی لیڈرشپ کو سندے کے گھیرے میں کھڑے کر رہے ہیں کوئی سوشل میڈیا کا سہارہ لے رہا ہے تو کوئی اخبار اور ٹی وی کا لیکن کانگریس کے اندر حل چل صاف طور پر دیکھ رہی ہے حالانکہ راحل گاندھی اپنے سٹینڈ پر ابھی بھی قائم ہے انہیں لگتا ہے کہ یوپی اور اتراخن میں انہیں ہلکا جھٹکا لگا ہے لیکن پنجاب گوہ اور منپور میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے اور اس مدے پر زیادہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں کانگریس نیتہ دھیجیندر ترپاٹھی جڑے ہیں اور ساتھ ہی ڈلی بیجی پی آفیس سے انڈیا ٹونٹی فو سیون سموہ داتا ہے نوراک چڑھا ہے اور دیرہ دون سے مایان کرائے ہمارے سموہ داتا ہے ان سب کے پاس چلیں گے اور ایک ایک کر ان وجہوں کی پورٹال کریں گے یوپی میں کیا اتراخن میں کیا گوہ میں جس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کا سچ کیا کانگریس کی ہار کیوں اور اس ہار میں کانگریس اپادکش راحل گاندھی کی کیسی اور کتنی بھومی کا جس پر کانگریس کے اندر سے ہی سوال اٹھ رہے ہیں دیکھئے پانچ راجوں میں ہوئے چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد راحل گاندھی کو لگتا ہے کہ کانگریس میں بنیادی بدلہب کی ضرورت ہے لیکن کیا یہ بدلہب کانگریس کے شیشنے ترطم میں بھی ہوگا یہ سوال ہم نہیں اٹھا رہے بلکہ کانگریس کے نیتا اٹھا رہے ہیں ممبئی سے سانسک پریادت نے ٹویٹ کیا کہ کانگریس آٹو ایمیون ڈیزیز سے گرسیت ہے پریادت نے آروپ لگایا کہ راحل گاندھی تک صحیح میسیج نہیں پہنچ پاتا سینئر نیتا ستیورت چطر ویدی اور سندیب دکشت بھی اشاروں میں سوال اٹھا چکے ہیں یوپی اے سرکار میں منتری رہے اشپینی کمار اور کشور چندر دیو نے بھی چاپلوسی اور نیتاؤں کی منڈلی سے گھرے رہنے پر راحل گاندھی کو گھیرا ہے سنتے تو آ رہے ہیں لمبے عرصے سے کہ بدلہ ہوگا ہوگا ابھی تک تو ہوا نہیں اب بھی ہو تو دیر سے سہی پر درست آ جائیں صرف لوگوں کو بدلنے سے کچھ چہروں کو جگہ نئی چہرے لانے سے فرق نہیں پڑتا ہے آپ اپنی ویچاردھارہ پر دوبارہ جائیں آپ نئی طریقے سے نئی لوگوں کو آمنترت کریں پورے ہندوستان میں کانگریس کے ساتھ جوڑیں آپ کارکرتاؤں کے ساتھ پھر سے بیٹھ کے ویچار کر کے سمباد کر کے ان کی ایک پرشکشن ان کی پوری سوچ سمجھ کو پھر سے بدلیں اور نئی طریقے سے سنگٹھان میں کام کرنے کے طور طریقے بنائیں لیڈروں کے ساتھ بھی ابھار جو ہے اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کریں ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے پاکی اب دیکھیں پارٹی جو چلا رہے ہیں وہ بہتر جانے گئے آخر ہوا کیا ہے راحل گاندھی اپنوں کے ہی سواروں کے گھیرے میں کیوں آ گئے ہیں دراصل یو پی میں کانگریس اتحاس کے سب سے نچلے ستر پر ہے یو پی میں کانگریس اپنا دل سے بھی چھوٹی پارٹی رہے گئی ہے اتراخن میں بھی کانگریس کو اتحاسک ہار ملی ہے راحل گاندھی کے مرتفعت میں ان کی پارٹی پانچ سالوں میں تیز چناؤ ہار چکی ہے یعنی سال دوہزار تیرہ میں جب سے راحل گاندھی اپادیاکش بنے ہیں تب سے وہ اوسطن ہر سال پانچ چناؤ ہار رہے ہیں سال دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤ میں کانگریس کیونک چوالی سیٹوں تک سمٹ گئی تھی اب کانگریس کے پاس صرف چھے راجے ہی بچے ہیں یعنی دیش کی صرف ساڑھے آٹھ فیصدی آبادی پر کانگریس کا شاسن رہے گیا ہے لیکن راحل گاندھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے بات صرف چناؤ ہار چیت کی نہیں ہے بلکہ پارٹے پر پکڑ کی بھی ہے راحل کی پکڑ کی پریقشہ گوہ اور مانیپور میں ہوئی جہاں کانگریس آگے تھی لیکن وقت پر پیسلہ نہ ہونے کی بجے سے بیجے پی نے بازی مارٹی گوہ میں تو اب ویدھائک سرے آم دھمکی دینے لگے ہیں راحل گاندھی کا ریسپنس نہیں آیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح پارٹی میں نہیں ہوں میرے کو میرے ویچار اور میرے ویدھائک جو ساتھ میں ہیں لوگوں کو لوگوں کے ساتھ چرچہ کر کے نشت میں نیرنے لوں گا کہ کیا کرنے کا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندھی سے ریپلائی آئے گا آیا نہیں تو مجھے میرا الگ طریقے سے سوچناک پڑے گا اور مجھے ادھر رہنا کچھ مجھے تو لگتا ہے کہ کانگریس چھوڑنا پڑے گا اس طریقے سے برتب چلتا رہے گا جوک چلتا رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی میں رہنا کچھ اچیت نہیں ہے تو کوئی ملا کر اب راحل گاندھی ریڈار پر ہیں کانگریس کے ایک اور سینئر نیتا مانی شنکر ایر نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ کانگریس کو اب اگوائی کا دعویٰ چھوڑ کر چھوٹی پارٹیوں سے گڑ بندن کر لینا چاہیے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا راحل گاندھی اس بڑھتے ہوئے دباؤ کو جھیل پائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا کانگریس بڑے بدلاو کے لیے تیار بھی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 اور اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت دوجندر ترپارٹی کانگریس کے نیتا دوجندر جی کیا راحل فیل ہو گئے ہیں نہیں بلکل نہیں راحل گاندھی کہیں سے فیل نہیں ہوئے ہیں آئیے الگ بات ہے کہ جب بھی ہار ہوتی ہے تو اس کی سمچھا ہوتی ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے لیکن جو اپلدھیاں ہوتی ہیں کہیں ہم جیتتے ہیں تو اس کی چرچہ تھوڑی کم ہوتی ہے ہونی دونوں چاہیے سوال ہے کہ بہت سارے نیتاؤں کی بات کی آپ نے کچھ نیتاؤں کی آپ نے نام بتائے کچھ لوگوں کے نام آپ نے نہیں بتائے کہ دبے سور بہت سارے لوگوں نے بات کہی ہے ٹھیک ہے آپ نے مرسنکر جی کی بات کہی یہ مرسنکر جی بھی تو وہی ہیں جنہوں نے چائے والے کی بات کر کے موڈی جی کو کتنا حائب دیا تھا وہ جیمہ دار ہیں کی نہیں ہیں ہم بھی سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ راہل جی کے اردگرد بہت سارے ایسے ہیں جو گئر پیسیور لوگ جو لوگ مطلب پولٹیکل نہیں ہیں وہ ان کے اردگرد ہیں یہ ساری باتیں اٹھتی ہیں لیکن ہمارا کہنے کا سرپرہ ہے کہ اس سمیہ پریورتن کے دور سے بیچاروں کے پریورتن کے دور سے پورا دیس کجر رہا ہے کہیں پر بی جی پی آگے ہے ہم تو مانتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ بی جی پی آگے ہے لیکن ہم کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ آخر میں بی جی پی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی منڈل کا منڈل جو کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا نہیں مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بی جی پی کی شروعات جہاں سے ہوئی تھی اب کانگریس اس جگہ کو پکڑ رہی ہے اس جگہ پہ کانگریس جا رہی ہے نہیں بی جی پی نے جیسی شروعات کی تھی دو اس کے سانسا دعا کرتے تھے اب کانگریس اس دشا میں جا رہی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بلکل نہیں بلکل آپ ہماری باتوں کو آپ اپنی باتوں کو ہمارے مہجھے کالوانا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سن لیجئے یعنی ابھی کانگریس کی ستتی سے آپ پوری طرح سنتوشت ہیں اوبرال جو پانچ راجون میں بدھان سوا چناؤ ہوئے اتر پردیش میں جس طرح سے کانگریس نے پرفارم کیا اتر اکھن میں جس طرح سے کانگریس نے پرفارم کیا اس سے آپ بہت خوش ہیں گوہ میں جس طرح سے سرکار بنی ہے ابھی بی جے پی کی ان کو سمرتھن ملا ہے آپ کی پارٹی خوش ہے سنتوشت ہیں راول گاندھی کے نترد اوپر آپ خوش ہیں سنتوشت ہیں ہماری بات کو سنیا پہلے میرے کہنے کہ مطل hole کھسی اور ناخشی کی بات نہیں ہے جو ہار ہے اس کو ہار ہوتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے میں ہار نہیں مانتا اس کی کار کرتا ہوں میں بات کر رہا ہوں بیچار دارہ کی میں ان بیچار دارہ کی بات کر رہا ہوں جس کو لے کر کے بی جے پی کمنڈل بیچار دارہ کو لے کر کے چلی تھی کچھ پائٹیاں تھیں جو منڈل بیچار دارہ کو لے کر کے چلی تھی ہندوستان میں آپ نے بھی دیکھا ہے اب سوال ہی ہے کہ پھر بی جے پی اسی مندل کی وچاردھارہ پر لڑتی دیکھ رہی ہے بی جندر جی ابھی چرچہ اور یہ کانگریس کی راحل گاندھی کی کانگریس کی فیلیور جو ہے اس کی وجہ کیا ہے سوال اس کا ہے آپ وچاردھارہ کی بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں جس طریقے سے کانگریس کھڑی ہو رہی تھی شروعات ہوئی تھی اس کی اس کے لئے بہت کچھ کیا گیا تھا اس وچاردھارہ پر آپ ڈٹے رہے سیدھا پلٹی مار لیا سماجبادی پارٹی جس کو کوس رہے تھے اس کے ساتھ سمجھاؤتا کر لیا آپ وچاردھارہ کی بات کس سادھار پر کیسے کر رہے ہیں اگر ڈٹے ہوتے جو بھی کانگریس پارٹی جیسے اٹھی تھی جیسے چلی تھی لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں گٹ بندھن کو کوس ہوں کیا اس کو غلط ثابت کروں ہمارے نیتہ نے ہمارے نیتہ نے جو تیہ کیا ہار اور جیت تو الگ بات ہے کہ چلی ہم نے ہار ہارا ہم نے اپنی ہار مانی پبلک ہم سے الگ ہٹ گئی لیکن جو گٹ بندھن ہوا اس کو ہم کیسے جھوٹلا سکتے ہیں گٹ بندھن تو آخر ہم نے کیا جیمہداری تو ہماری ہے نا تو ہم اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں گٹ بندھن گلت ہوا اگر ہم یہ مان لیتے گٹ بندھن گلت ہے تو ہم گٹ بندھن کرتے ہی نہیں نہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب جو لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں سترورت چترویدی ہو سندیب دکشت ہو پریادت ہو مشوجی ترانے ہو یہ سب گلت کہہ رہے ہیں ہم لوٹیں گے پھر آپ کے پاس اور جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اتراخن کا بھی رخ کریں گے پہلے چلتے ہیں انراغ کے پاس انراغ یہ بتائیے کہ وہ جو موو بن رہا تھا اترپردیش میں کانگریس کا جس وقت راحل گاندھی نے پدیاترہ کی تھی کسانوں کا مدہ اٹھایا تھا بھرامنوں کی طرف جھکاو دکھ رہا تھا شیلا دکشت کو لے کر آئے راج بببر کو لے کر آئے وہ جو ایک ماحول تیار ہو رہا تھا وہ کیسے کافور ہو گیا دیکھیں جی جو بھی کانگریس کے ورکر ہیں اترپردیش میں جب ہم چناو کی کوریج کر رہے تھے تو کئی ہمیں نیتہ ملے کارکرتہ ملے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو کانگریس لگاتار ہار کا سامنا کرنا کر رہی ہے یہ دوہزار چودہ میں جب لوگ سوا چناو ہوئے تھے تو کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو راحل گاندی نے یہ کہا تھا کہ کانگریس میں ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی کانگریس کو دوبارہ سے پونر جیون مل سکتا ہے لیکن راحل گاندی کا وہ آپریشن دیکھنا کو نہیں ملا راحل گاندی کی جو اردگیرد لوگ رہتے تھے ہمیشہ انہی کو وہ پروموٹ کرتے تھے اور جو گراؤنڈ کا کارک کرتا تھا جو گراؤنڈ کا نیتا تھا راحل گاندی تک اپنی بات تک نہیں پہنچا سکتا تھا اتراخن میں آپ دیکھیں جو اتراخن کے پورو مکھے منتری ویجائے بھگونا تھے کس طرح سے کانگریس سے الگ ہوئے ریتا بھگونا کس طرح سے کانگریس سے الگ ہوئی سبی کا یہ کہنا تھا کہ راحل گاندی جو اپنے اردگیرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی سنتے ہیں لیکن جو لوگ کانگریس کا جھنڈا بلند کرتے ہیں جن کے پاس پیچھے بھیڑ کی طاقت ہے جو سنگٹھن میں بدلاؤ کر سکتے ہیں ان لوگ کی راحل گاندی سنتے نہیں اس وجہ سے جو کانگریس کی طاقت تھی وہ اتراخن میں بھی کانگریس سے چلی گئی اور ٹھیک ویسی حالت اتر پردیش میں اس کی ہو گئی اور اب جب دو ہزار سترہ کے چناؤوں کیلئے کانگریس نے کمر کسی تھی راحل گاندی پدیاترہ لے کر نکلے تھے ان کے اوپر جناوی کمان سوپی تو لگ رہا تھا کہ بلکل صحیح دیشہ میں کانگریس جاری اپر کاسٹ کا ووٹ پانے کے لیے ایک برہمان فیس آگئی کیا گیا تو راحل گاندی کی یاترہ میں کافی حد تک جو بھیڑ تھی وہ جوٹ رہی تھی لیکن جیسے ہی کانگریس سے گڑ بندن کیا تو ویسے ہی اگر ہم دیکھیں جو اپر کاسٹ تھا یوپی کا وہ کانگریس سے اس نے بلکل کنارہ کر لیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو ستائیس سال یوپی بیحال کا نعرہ تھا اب وہ سب کچھ دکت ٹھیک ہو گئی ہے سمائیوادی پارٹی سے ہاتھ ملا کر راحل گاندی نے کہیں نہ کہیں سوارت کی راجنسی کرنے کا پریاز کیا راحل گاندی کو لگتا تھا کہ سمائیوادی پارٹی سے اگر وہ سمجھواتا کریں گے تو اتر پردیش میں جو مسلم ووٹ ہے وہ کنسلیڈیٹ ہو جائے گا اور اتر پردیش میں ان کی جو حالت ہے وہ اگدم جو پتلی چل رہی تھی وہ مضبوط ہو جائے گی اس طرح جس طرح سے بیہار میں گھٹ بندن ہوا تھا تو ویسے ہی تصویروں یہاں لے کر چلے دے لیکن بیہار اور اتر پردیش کی جو تصویر ہے وہ بالکل الالغ ہے یہاں پر سمجھواتی پارٹی نے پچھلے 10-15 سال کانگریس میں جو رہ چکے ہیں نیتا اور پردیش کا نترت تو کر چکے ہیں انہوں نے بھی ٹپنی کی ہے دیکھیں ابھی دویجندر جی کیا کہا ہے ریتا بہوگنا جوشی نے چناؤ سے پہلے کانگریس سے بی جے پی میں وہ شامل ہوئی اور ریتا جوشی نے بھی راحل گاندھی کے نترت پر سوال اٹھائے اور کہا کہ راحل وقت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں کچھ لوگ ہی پچھلے 10-15 سالوں سے پارٹی کو چلا رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے بات اپنی رکھی سنیا دیکھیں پچھلے 12-13 سال میں قریب قریب اگر آپ ٹیک سے دیکھئے تو چودہ پندرہ پردیش کانگریس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں پچھلے 6-7 سالوں میں اور میں تو بار بار کہتی آئی ہوں کہ نترتویں ستھیتی کو پکڑنے کی شمتہ نہیں ہے اور جن بھاوناوں کو سمجھ کر اس کے انروپ کارے کرنا سنگٹن کو مضبوط کرنا کیسی کیا جائے شیتری نترتو کس کے ہاتھ میں ہو کون ایسا ہے جس کو کیندر میں راشتے سر پر نترتو دیا آپ اٹھا کے دیکھ لیجے پچھلے 10-15 سالوں سے وہی ایک درجن لوگ ہیں جو پوری پارٹی کو چلا رہے ہیں اور وہ بار بار پردیشوں میں سفل ہوئے ہیں بار بار انہوں نے ان کا جو نترتو رہا ہے گائیڈنس رہی ہے وہ فیل ہوئے لیکن وہ پھر بھی جمع ہوئے ہیں میں سپشت وقت آئی ہوں سپشت بولتی آئی ہوں اسی لئے ہاشیے پہ رکھی گئی اور اسی لئے میں نے پارٹی چھوڑی کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ پرستیتوں سے جوشنے کی شمتہ اس پارٹی میں نہیں ہے ریتا بہوگونا جوشی کا بیان اس لئے کافی اہم ہو جاتا ہے کہ اتھا پردیش کا نترتو کیا انہوں نے یو پی کانگریس کا کئی سالوں تک میانک را ہے ہمارے ساتھ دیرہ دن سے میانک جس طرح سے کیوالی 11 سیٹیں جیتی کانگریس نے بری ہار ہوئی ہے اتھا خند کا جو تازہ اتحاس رہا ہے اس میں کانگریس کا کیا ریتا بہوگونا جوشی جو کچھ کہہ رہی تھی اسی طرح کے ستتیاں اتھا خند میں بھی صاف طور پر دکھ رہی تھی کیا جس کا اثر ہوا کہ کانگریس میں اتنی کانگریس اتنی بری طرح سے ہاری دیکھیں ابھی آپ جب ویجن تیر پارٹی جیسے بات کر رہے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کانگریس کی ویچار دھارہ ہے اصل میں کانگریس کی ویچار دھارہ خود کانگریس سمجھ نہیں پا رہے کانگریس کی ویچار دھارہ ہے کیا یہ ویچار دھارہ کے След میں اور کبھی یہ بسپاسیں مل جاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے ایک سپ دوتا جس کا استعمال یہ بار بار کرتے ہیں کہ ہم کومینال تاکتوں کے خلاف ہیں کومینال تاکتی یہ کس کو مانتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کو بھارتی جنتا پارٹی کے سامنے کانگریس کس طرح پراجیت ہوئی ہے اتراکھنڈ میں اس سے سرمناک ہار کانگریس کے لئے کہیں نہیں ہو سکتی ہے ابھی آپ کچھ در پہلے جب انراغ سے بات کر رہے تھے تو انراغ نے ایک بات کہی کہ جب یہاں مکہ منتری تھے وہ کئی بار کوسز کرتے تھے راحل گاندی سے سمیہ لینے کا جنہیں سمیہ نہیں مل پاتا تھا جب پارٹی کے اندر اتنی بڑی ٹوٹ فوٹ ہوئی آپ کو یاد ہوگا اٹھارہ مارچ کا واقعہ جو دو ہزار سولہ کا واقعہ تھا جب اس سے پہلے جو لوگ ٹوٹ کے گئے ان سبھی نے کوسز کی راحل گاندی سے سمپرک کر کے اپنی بات ہم سامنے رکھ پائیں کہ آخرم کیوں کانگریس سے ویدائی لے رہے ہیں لیکن ان کی بات کہیں نہیں سنی گئی آپ دیکھیں جب چناؤ سامنے آیا ہے کس طرح سے کانگریس ہاری آج کانگریس پاس جواب دینے کے لئے کوئی نہیں بچا ہے راجندر بھنڈاری کانگریس سے کینڈیڈیٹ تھے بدرینہ سے وہ چناؤ ہارے ہیں منتری رہے ہیں کتاوار منتری رہے ہیں ان سے ہماری بھی کسدر پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم واپسی کریں گے 1977 میں بھی کانگریس ہاری تھی باوجود اس کے کانگریس نے بڑی واپسی کری تھی لیکن راجندر بھنڈاری شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کانگریس کے پاس اندرہ گانڈی کا چمتکاری چہرہ تھا ایک کشل نرتویت تھا آئرن لیڈی کہی جاتی تھی ہر مائنے میں وہ سسک تھی لیکن راحل گانڈی کی گھر ہم بات کرنے راحل گانڈی میں چھمتہ کی جو کمی ہے اس کو کانگریس اندر کھانے تو خوب محسوس کر رہی ہے لیکن یہ ڈر کانگریس کا اندر ہے کہ کانگریس جو دو کھیمیم بٹی ہے سونیا گانڈی اور راحل گانڈی تو جو راحل کھیما ہے مستے ہیں جانتے ہیں کہ کہاں سے کانگریس کو پھر سے رائز کرایا جا سکتا ہے لیکن جن پستیتیوں میں کانگریس آج کی ریٹ میں اترا کھنڈ میں ہے واپس ہی بہت مسکل ہے جو کشور اپادی ہے پی سی چیپ یہاں کے ہیں وہ راحل گانڈی کے خاصم خاص مانے جاتے ہیں اپنی سیٹ ہار گئے جمعیداری لینے سے بچ رہے ہیں حریش راوت نے ہار کے ساتھ ہی جمعیداری اپنی سوکار کی اور کہاں کیا اس ہار کے لئے میں جمعیدار ہوں دین کشور اپادی ہے جمعیداری سے بستے وے نجر آ رہے ہیں راحل گانڈی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں تو جو یہ کانگریس میں یہ جو دو گھٹ ہیں اگر سیرے طور پر ہم بات کریں سونیا گانڈی اور راحل گانڈی والی تو راحل کھیما جو ہے وہ کہیں نہ کہیں راحل گانڈی کا فیس جو ہے وہ بچانے کی کوسس کر رہا ہے اسی بچانے کا چکر میں اترہ کھنڈ میں کانگریس 11 پہنچ گئی ہے اب بھاجپا پوری سسکت روپ سے سامنا آئی ہے 57 سیٹیں جیتی ہیں کانگریس کیسے جواب دے گی یہ دیکھنا ہوگا بھی آگے جی جی عبری ہمارے ساتھ تو جو اس تحتیاں ہیں ان میں اترہ کھنڈ میں 11 سیٹ پر کانگریس اتر پدیش میں 7 سیٹ پر کانگریس اور گوہ میں 17 ہوتے ہوئے جب وشواس مت حاصل کیا منوہر پری کرنے تو وہ سنکھیا سولہ ہو گئی ایک وضائق کانگریس کے جنہوں نے واک آؤٹ کیا تو کیا فیل ہو گئے راہل گاندھی کانگریس کی ناکامیوں پر ہم کر رہے ہیں چرچہ ہمارے ساتھ دو جندر تیپاٹی ہمارے خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں کانگریس کے نیتہ اور دو سمواداتہ بھی ہمارے ساتھ ہیں دو جندر جی آپ کی پرتکریاب بتائے کہ ان اس تحتیوں میں کانگریس پہنچی ہے کیا اس کے لئے ذمہ دار راہل گاندھی نہیں ہیں تو پھر کون ہے دیکھیں ایک ہی آدمی کو بار بار ٹارگٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی آپ نے ریتا جی کی بات سنائی انہوں نے بارہ چودہ سال کی بات کی انہوں نے لیکن ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں بارہ چودہ سالوں میں راستی عدیش مہلہ کی بنی ہے اتفردس کانگریس کی عدیش بھی بنی ہے تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جب پوری کمان ان کے ہاتھ میں اتفردس کی تھی تو اتفردس کی کیا استیتی تھی یہ جرور ہے کہ کانگریس میں جو کچھ کمیاں ہیں اس کو میں سویکار بھی کرتا ہوں خاص طور سے یوتھ اور انیسی آئی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو نشیط طور پر یہ کافی کمجور استیتی میں ہے اور جب تک ہمارے فرنٹل سنگٹن مجبوط تو نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے مکہ دارہ میں بلکل آگے چلتے ہیں اور جن کی وجہ سے جن کے مادہم سے باہری لوگوں کا ہمارے پاس پرویس ہوتا ہے یا نئے لوگ کانگریس پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں اس کا راستہ انیسویائی اور یوتھ سے ہی ہو کر آتا ہے تو یقیناً جو کمیاں ہیں اس کو ہم سویکار کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم مطلب دیس ہارے ہیں اس کو ہم محسوس کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن جو ہم نے پنجاب اور گوہ مڑی پر جیتا آخر میں جو استطی ہے آپ کے ویدھائک کی پیڑا آپ خود نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ حیرانی کی بات ہے ان کے اندر کی چھٹ پٹا ہٹ ہے کہ سترہ سیٹیں جیتی کانگریس نے تیرہ پر تھی بی جے پی انہوں نے سرکار بنا لی اور کانگریس دیکھتی رہ گئی یہاں جو پریوکشک بیجے گئے وہ سرکار بنانے کے لیے انٹریسٹڈ نہیں دیکھے یہ پیڑا ہے وہاں کے ویدھائک کی ہم ان کی بات کریں گے آپ سے آپ سناتے ہیں کہ آپ کو بتائیں انڈیا 24-7 کے ایڈیٹر واسندر مصر سے ایک خاص باتچیت میں کانگریس نیتا کمل ناتھ نے کہا ہے کہ ہمیں نتیجوں کا مولیانکن کرنا ہے راہول گاندھی کانگریس کے پکشو میں محول بنا سکتے ہیں اور وہ سنگٹھن میں جلد پھر بدل کریں گے کمل ناتھ نے کہا کہ ہم اتر پدیش کی چھوٹی ایکائی تھے پنجاب کی رل اور منیپور میں کانگریس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں جبکہ گوہ منیپور میں بی جے پی کی بڑی ہار ہوئی ہے بی جے پی ان دونوں راجوں میں کانگریس سے پیچھے ہیں سنیے کیا کہا انہوں نے یہ جو پرنام آئے ہیں یہ پرنام ہمیں صحیح طریقے سے ان کا مولیانکن کرنا ہے ہم تو جونئر پارٹنر تھے ہماری 25 سٹے تھے ہماری ساتھ آئیں تو ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہیں زیادہ نفع نہیں پر باقی پرانتوں میں گوہ میں کیا ہوا گوہ میں کانگریس کی 17 سٹے آئیں بی جے پی کی 13 سٹے آئیں کانگریس کو 43% سٹے ملی اور بی جے پی کو 32% سٹے ملی اس کا نچوڑ کیا ہے کہ کانگریس جہاں بی جے پی کی سرکار تھی وہاں ہم آگے رہے اور لگ بک 12% سٹوں میں ان سے آگے رہے منیپور میں کیا ہوا منیپور میں کانگریس کی 28 آئیں بی جے پی کی 21 آئیں کانگریس کو 47% سٹے ملی اور بی جے پی کو 35% سٹے ملی یہی صحیح ہے کیونکہ ہم یہ آکڑوں کو اگر صحیح طریقے سے نہ دیکھیں ہم کیول اتر پردیش کو دیکھیں ہم کیولا کو کیوں نہیں دیکھیں بی جے پی کی کتی آئیں سیفر ٹاملانو میں کتی آئیں سیفر بھیار میں کیا ہوا یہ سب باتیں ہمیں پچھلے ایک سال میں کیا ہوا یہ سب کو ساتھ ساتھ مل کے دیکھنا پڑے گا دریجن جی کیا یہ بڑا کارن نہیں ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتا بھی مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے کہا گیا گوہا میں بی جے پی کو زیادہ ووٹ ملے ہیں زیادہ ووٹ پرتیشت ہے بی جے پی کے ابھی بھی اور سرکار بھی انہوں نے بنا لی نہیں اوٹ پرتیشت دیکھئے ہماری سیٹے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جو ایک راجپال کی بھومکہ ہونی چاہیے وہ صحیح نہیں تھی سب نے دیکھا چاہے وہ مڑیپور کی بات ہو اور گوہا کی بات ہو اور خاص طور سے کندر نے اپنے سطح کا جس طرح سے درکیو کیا جس طرح سے خرید فروقت کی انہوں نے جس طرح سے لالائی تھی کہ کس طرح سے ہم سطح میں آنا آپ کانگریس پارٹی وہاں پر سست پڑی رہے اور راجپال انتظار کرتے رہے کہ کب چستی آئے کانگریس میں کب وہ سرکار بنانے کا دعویٰ کرے آپ یہ کہنا چاہ رہے بی جے پی کو زیادہ ووٹ ملے انٹی انٹمبینسی کچھ نہیں رہی سیٹوں کے معاملے میں پیچھے رہے لیکن انہوں نے دوسرے لوگوں کو جوڑ لیا یہ ایک بڑی سفلتہ کہی جا سکتی ہے بہرحال یہ لگاتار وشلیشن چلتا رہے گا کہ آخر کانگریس میں اس ہار کی وجہ کیا راحل گاندھی نہیں ہے